اسلام علیکم میں شکر رسول ہوں لاسٹ ویڈیو میں میں نے ASI کا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ اس میں کون کون سے قویسن پوچھے اور میں نے اس پر کیا رسپونس کیا اس انٹرویو میں انہوں نے 78 مارکس دیئے تھے میرے لحاظ سے اچھے مارکس تھے تو اب اس ویڈیو میں میں سب انسپیکٹر کے جو دو انٹرویو میں نے دیئے دونوں پر ڈسکس کروں گا اگر آپ نے ASI کے انٹرویو والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس میں میں نے ڈیٹیل سے انٹروڈکشن وغیرہ کروایا تو آپ دوسری ویڈیو اس کا فرسٹ پارٹ دیکھ لیں اب سب انسپیکٹر کے انٹرویو پر آ جاتے ہیں پچھلے انٹرویو میں میں بتا چکا ہوں انہوں نے 78 مارکس دیئے اور ریٹن میں میرے اپنی ریجن میں سب سے زیادہ مارکس تھے میرے ویڈیو میں سب انسپیکٹر میں بھی اپنی ریجن میں سب سے زیادہ مارکس تھے اور ابھی جو سرویس کوٹا میں جو ریزرٹس آئے ہیں اس میں پنجاب میں جتنے بھی ڈی ایم سی میں نے دیکھے ہیں میرے اس میں سے سب سے زیادہ مارکس ہیں وہ شاید اس وجہ سے کہ میری کمپیٹر سائنس کولیفکیشن ہے ایمفیل کمپیٹر سائنس میں کیا ہوا ہے اور فورٹی مارکس کا کمپیٹر سائنس تھا اس لیے الحمدللہ میرے سب سے زیادہ مارکس آئے اس میں لازٹ ٹائم بھی ایسے تھا کمپیٹر کا پورشن تھا تو اس وجہ سے اچھا سب انسپیکٹر کے انٹریویو پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے جس میں سیلیکشن ہوئی میں اس انٹریویو کے پورشن کی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میں اپنے ایمفیل کا اور ماسٹر کا ایمیسی کا یہ تھیسس اور نیوز پیپر کی ایک کو کٹنگ میں نے ملتان پولیس کی ایپ بنائی تھی اس کی کٹنگ میں لے کے گیا سا پریس کی تو اس انٹریویو میں بھی سب سے پہلے اسی پہ بات ہونا سٹارٹ ہو گئی میں نے جا کے اپنا انٹریوڈکشن کروایا انٹریوڈکشن میں نے شورٹ انٹریوڈکشن کروا کے میں چھپ رہا ہوں تو یہ سب انسپیکٹر کا انٹریویو ہے یہ چیئرمن پیپی ایسی نے خود لیا تھا لیٹینٹ جنرل جو ابھی بھی چیئرمن ہے پیپی ایسی کے انہوں نے خود لیا تھا تو میں انٹریوڈکشن کروا کے ایک لمحے کیلئے میں چھپ کیا ہوں تو انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا ویسے بھی انٹرویو پہلے تو شارٹ آپ کو کروانا چاہیے لیکن ان کے چک کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کچھ مزید آگے بولیں تو ان خموشی کیونکہ اگر خموشی ہو جائے تو اس میں کنفیجن پیدا ہوتی ہے تو جیسے تھوڑی خموشی تھی میں نے دوبارہ سے ریٹیل سٹارٹ کر دی اس کے بعد میں نے اپنی کولیفکیشن اپنی جوب کے بارے میں ریٹیل بتانی شروع کر دی انہوں نے خود انٹرپٹ کیا تو پھر پہ رکھا ہوں تو آپ کو بھی چاہیے اگر آپ کو انٹروڈکشن کروانے کا کہتے ہیں تو آپ ایک شارٹ انٹروڈکشن کروائیں اور اگر ان کی بارڈلینگویز سے لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو مزید کرنے کے لیے ابھی وہ آپ کا سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا اس کو پرولانگ کر دیں انٹرویو کو سمٹائم ایسے ہوتا ہے انٹرویوئر کیونکہ وہ اس میں کچھ پویشن نکالنا ہوتا ہے آپ کی شارٹ انٹرویوئر سے نہیں نکلتا تو وہ چک ہوتا ہے آپ تھوڑا اور بولتے ہیں تو اس کو انٹرویوئر کے لیے بات مل جاتی ہے تو یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ آپ نے انٹرویوئر کو اس طرف لے کے جانا ہوتا ہے جو آپ کے سٹرونگ فیلڈ ہوتی ہے میں ہر انٹرویوئر میں میری ان کے آئی ٹی کی فیلڈ ہے میں کوشش کرتا ہوں آئی ٹی کی طرف لے کے جاؤں تو میں نے بھی انٹروڈکشن پھر پروایا کالیفکیشن وغیرہ کے بارے میں بتایا پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس ایتھیسس کون سے ہے یا آپ کے پاس کیا ہے تو میں نے انہوں نے بتایا کہ یہ میرا ماسٹر کا اور ایمیسری کا ایتھیسس ہے تو انہوں نے باہرہ زیادہ کوششن نہیں پوچھے انہوں نے مجھے سیکنڈ جو پینلیس سام کی طرف ریفر کر دیا پروسیکیوٹر تھے وہ انہوں نے مجھ سے اگین پوچھا کہ آپ نے کس 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 ٹوپک پر آپ نے ریسرچ کی ہوئی ہے ماسٹر میں Online Crime reporting system 2014 میں 2013 میں میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا پروڈیکٹ Online Crime reporting system کا اس کو implement بھی کیا میں نے پولیس میں اور اس کے بعد 2019 میں میں نے ایمفل کا تھسس بنایا نمبر پلےر ٹیٹیکشن پہ اٹریفشل انٹائزنس اور ماشین لننگ کے الگوریزم یوز کر کے اور میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ یہ جو جو میرا آننگ کرائیم رپورٹنگ سسٹم کا پروجیکٹ تھا اسی کو پھر فالو کرتے ہو اسی کی تھیم پہ میں نے ملتان پولیس کی ایپ بنائی اسے آپ کے بارے میں باقی تیٹیل وہ دوسرے پینلیسٹ میں پوچھی وہ ہم بتاتا ہوں پھر آپ کو اچھا انہوں نے یہ پوچھنے کے بعد پھر نیسٹ پوچھا کہ ادارہ کیا ہوتا ہے یہ اچانک پوچھن تھا میرے لیے مجھے کوئی پروپر ڈیفنیشن اس کی طرف نہیں تھی پتا کہ سوشیالوجی میں جو ادارے ہوتے ہیں میں نے اس کا جنرل جواب دیا کہ ادارے کو سپیسپک کام کرنے کے لیے گورنمنٹ یا پرائیویٹ کوئی مخصوص کام کرنے کے لیے اس کو الگ ایک گروپ بنا دیا جاتا ہے جس کا کام اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اس کی اگزیمپل کچھ میں نے دی انہوں نے بلکہ پوچھا مجھ سے کہ مثلا کوئی ادارے کی میں نے کہا جیسے پولیس آرمی اور پی پی ایسی 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 ایک ادارہ ہے اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ کوسٹن مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ کو آؤٹ آف سیٹی ریٹ کیلئے جانا پڑ جائے اور گورنمنٹ ویکل اویلیبل نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے تو میں نے کہا اگر پولیس ٹیشن میں اویلیبل نہیں ہے ویکل تو میں جو ہیٹکوارٹر ہے پولیس لائم وہاں پہ ریکویسٹ کروں گا وہاں سے مگواؤں گا انہوں نے کہا اگر وہاں بھی نہیں ہے تو پھر کیا آپ مدعی کی گاڑی پہ چلے جائیں گے یا اپنی گاڑی لے جائیں گے میں نے کہا میں پہلی بات ہے تو پوری کوشش کروں گا کہ میں ویکل گورنمنٹ ویکل یوز کروں اور انہوں نے بار بار پھر انسیسٹ کیا کہ اگر پھر بھی نہ ملے اگر کوئی بھی صورت نہ ہو آپ کو گاڑی نہ ملے پھر پھر میں نے کہا اگر کیس ایسی نوعیت کا ہے تو اگر مطلب ضروری ہے جانا تو میں پرائیویٹ ویکل کر رہے ہیں جس کے لئے کروں گا لیکن جو مدعی ہوگا میں اس کی ویکل پھر بھی یوز نہیں کروں گا یہ کوسٹن اس کا بسکلی ان کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ایزیلی اس طرف چلے جاتے ہیں کہ میں جو مدعی ہوتا ہے اس سے جو پارٹی آپ کے پاس پولیس ٹیشن میں آئی ہوتی ہے اس سے ہیلپ آؤٹ لے لیں یا یہ بھی کہ اگر آپ اپنی طرف سے خرچہ کرنے پر امادہ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر غیر قانونی طریقے سے بھی کمائی کرتے ہوں گے ان کی تھنکنگ برحال یہ ہوتی ہے کہ اپنی جیب سے اگر یہ خرچ کرنے پر امادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی سیلری کے علاوہ پھر غلط طریقوں سے بھی یہ انکم کرتا ہے ورنہ سیلری سے تو کوئی یہ خرچہ نہیں کر سکتا تو ایسے کوسٹن کے جواب میں بہتر ہے کہ یہ کرنا چاہیے کہ میں ڈپارٹمنٹ کو ہی کہوں گا کہ ویکل کا آرینج کریں اپنی جیب سے نہیں میں خرچ کروں گا کیونکہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اور ڈپارٹمنٹ اس کے لئے ظاہری بات ہے سہولتیں دیتا ہے اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ انویسٹیگیشن کبھی کی ہے آپ نے تو میں نے اس کا بتایا کہ میں بیسے انویسٹیگیشن پولیس ٹیشن میں جواب کرتے ہوئے تو نہیں کی لیکن کئی کیسز کو آئی ٹی آئی ٹی بیس جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ کیوں یہ انویسٹیگیٹ کیا ہوا اس بیس سے اس کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ مجمع خلافے قانون کے بارے میں پوچھا مطلب لوگ جو اکٹھے ہو جائیں کسی غیر قانونی مقصد کے لئے اس کی ڈیٹیل ڈیفینیشن تو عام آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بس اتنا پتا ہونے جائے مجمع خلافے قانون پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگوں کے ایسے اعتماع کو کہتے ہیں جن کو منع کیا گیا ہو اکٹھا ہونے کے لئے لیکن وہ پھر بھی اکٹھے ہو جائیں اس کو مجمع خلافے قانون کہتے ہیں جنرل ڈیفینیشن اتنی اس کی کافی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے اگر وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو آپ اس پر فائل کھول دیں گے میں نے اس کا آنسر یہ دیا کہ اگر مجھے مجسٹریٹ یا کوئی گزٹیڈ افیسر ایسا کرنے کے لئے کہے گا بینگ ایس ایچو انہوں نے پوچھا کیونکہ سب انسپیکٹر کی پوسٹ جو ہے یہ بیسکلی انہی میں سے ایس ایچو بھی لگائے جاتے ہیں تو عام اگر مجسٹریڈ افیسر یا مجسٹریٹ کہیں گے تو میں فائل کھول دوں گا تو انہوں نے مزید یہ پوچھا کہ اگر آپ کیا ان سے سیدھا فائل کھول دیں گے یا اس سے پہلے کوئی کوئی اور مینز بھی یوز کریں گے میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے تو نگوشیشنز ہوتی ہیں اگر وہ کارگر نہ ہوں تو اس کے بعد فورس کا یوز کیا جاتا ہے اور فورس کا یوز بھی یہ نہیں کہ فائل سیدھا کھول دیا جائے سب سے پہلے تو نو لیتھل ویپن یوز کیا جاتے ہیں جو محلق اتیار نہیں ہوتے مثلا ان کو زبردستی سب سے پہلے تو دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ڈسپرس نہ ہوئے تو آپ پہ پھر یوز فورس کیا جائے گا تشدد کا استعمال کیا جائے گا اس کے بعد پھر سٹکس وغیرہ کے ذریعے ان کو کوشش کرنی چاہیے اگر پھر بھی وہ نہ ہوں تو پھر بھی نو لیتھل ویپن مطلب ربر بولٹس وغیرہ یوز کرنے چاہیے اگر ربر بولٹس سے بھی وہ نہیں اس میں واٹر کینن وغیرہ باقی طریقے بھی آ سکتے ہیں اگر اس سے بھی وہ نہیں کنٹرول ہو رہے تو پھر آپ کو آپ اس پر فائر کر سکتے ہیں انہوں نے نیکچ پوچھا کہ اگر فائر فائر کرنا ہی پڑ جائے مجبوری میں تو کیا ڈریکٹ فائر کر دیں گے ان پر تو اس کا بھی آنسر میں نے انہیں دیا کہ ڈریکٹ فائر نہیں کریں گے ایک تو اتنا ہی فورس کا یوز کریں گے جتنا ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے چاہیے بہت زیادہ جانی نقصان اس میں نہیں ہونے دیں گے اور ٹانگوں کی طرف فائر کریں گے سب سے پہلے اور ٹانگوں کی طرف ٹانگوں پر فائر کریں گے سیدھے فائر پھر بھی نہیں کریں گے اس کے بعد انہوں نے جو پولیس ڈپارٹمنٹ کا ریپریزنٹیو ہوتا ہے اس پی ساں ان کے پاس ریفر کر دیا وہ کیونکہ پہلے وہ سن چکے تھے میرے فیسر کے بارے میں اور جو میں نے ایپ بنائی اس کے بارے میں انہوں نے یہ پوچھا کہ ایپ جو آپ نے بنائی اس میں کیا نیا آپ نے انگلوڈ کیا میں نے انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ لوکیشن ایکسس کر کے مطلب کوئی بھی جس کے پاس یہ ایپ ہے اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس وقت کہاں ہوں یا میرے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے وہ جس ایپ اوپن کر کے اس کے اوپر سارے آپشنز آ جاتے ہیں کہ ڈکیٹی رابری کیا ہوا ہے بائیک سنیچنگ ہوئی ہے کارب سنیچنگ ہوئی ہے تو وہ جس اس کو پریس کرتا ہے اور جو ون فائیو ہیلپ لائن یا جو کنٹرول ہوتا ہے اس کے پاس نوٹیفیشن آ جاتا ہے اس کا لوکیشن بھی ساتھ ہی وہ اس کی ایکسس کر کے جیسے آپ لوگ کریم یا یہ چیزیں بک کرواتے ہیں تو آپ جس اپنا لوکیشن آن کرتے ہیں تو آپ کے سراؤنڈنگ میں جو ویکلز ہیں وہ آ جاتی ہیں اور جب آپ ویکل کے لیے جانے کے لیے کرتے ہیں تو کیپٹن کو آٹومیٹک آپ کی لوکیشن اس کے پاس چلی جاتی ہے کہ یہاں بندہ کھڑا ہوا ہے اس نے یہاں سے جانا ہے وہ خود ہی ایکسس کر لیتا ہے تو اسی بیس پہ بسیکلی وہ گنایا تھا اور یہ میں نے بتایا ان کو اس کا یہ فائدہ میں میں نے بتایا اس کا فائدہ یہ تھا کہ پریشانی میں امرجنسی میں ایک تو جگہ کا صحیح طرح نہیں پتا ہوتا لازمی نہیں ہے سمجھانے میں ٹائم لگ جاتا ہے اور پولیس کو پہنچنے میں پھر اس کی لوکیشن سمجھ کے اس میں ٹائم لگ جاتا ہے تو ان چیزوں کا اور بیسے بھی آن لائن کرائم رپورٹ کرنا زیادہ ایزی ہوتا ہے جیسے ہمارا انوائرمنٹ ہے پولیس ٹیشنز کا یہ ان چیزوں بہتر ہو گیا کافی لیکن پھر بھی لوگ اگر گھر بیٹھ کے رپورٹ کرنا وہ ایزی سمجھتے ہیں سوشل میڈیا یا موبائل سے بجائے اس کے کہ کوئی کہے کہ میں ٹھانے جا کے بلان کرائم کی رپورٹ کروں تو لوگ امائٹ کرتے ہیں اس بات سے تو یہ فائدہ ہوتا تھا اس کے بعد انہوں نے پولیس کے جو آن لائن سسٹم ہیں ان کے بارے میں پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ بتائیں تھوڑا میں نے تھوڑا سی ڈیٹیل بتائی اس بارے میں پھر انہوں نے کہا یہ جو فائدہ سسٹم ہے اس میں فائدہ درج ہو جاتی ہے اور پھر وہ بندہ بے گناہ بھی ہو جاتا ہے یا اس کے فائدہ ختم ہو جاتی ہے لیکن ریکارڈ اس کا رہتا ہے کرپنی ریکارڈ رہتا ہے اس کا تو وہ اس میں باہر کہیں جانا آؤ کہیں اپلائی کرنا آؤ اس کا ریکارڈ آ جاتا ہے آگے جب بھی وہ ویرسکیشن لینے آتا ہے تو یہ خامی نہیں ہے اس کا میں نے جواب دیا کہ ایک فائدہ کسی پر درج ہو جانا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مجرم ڈکلئیر ہو گیا ایف آئی آر درج ہونے کے بعد کیس عدالت میں بھی چلا جائے اور عدالت بھی جب تک فرد جرم آئیت نہیں کرتی اس الزام کو جو ایف آئی آر میں لگایا ہوا ہے اس الزام کو بھی الزام نہیں مانا جاتا قانون کی نظر میں وہ تب الزام بھی تب بنتا ہے جب عدالت فرد جرم آئیت کر دیتی ہے فرد جرم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات مانتے ہیں کہ اس بندے نے جرم کیا ہے اس پر اپکیس چلاتے ہیں تو جب تک وہ نہ ہو تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے ایف آئی آر تو فرسٹ انفرمیشن رپورٹ ہے اس کی ایکسس لیمیٹیڈ نہیں کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح آپ جیسے آرہے ہیں زیادہ کہ ڈیجیلائز کرنے کے لیے کہ آن لائن ایف آئی آر کر دی جائے کہ کوئی بھی گھر بیٹھے دکھے اور اس کی آفریہ درج ہو جائے تو یہ سسٹم غلط نہیں ہے میں نے کہا یہ نہیں ہے غلط آن لائن اچھی بات ہے کرائم رپورٹ اس سے کرائم لوگ ایزلی رپورٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا اس طرح تو کوئی وزیراعظم سے بھی کرا دے آف آئی آر تو میں نے پھر وہی اس کا جواب دیا کہ آف آئی آر کروا بھی دے تو آف آئی آر سے کوئی بندہ مجرم تو نہیں دکلیئر ہو جاتا اور دوسرا اس کی نیت دیکھی جائے گی اس طرح تو اگر کوئی اچھی نیت سے کرائم رپورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی درے گا اگر وہ یہ سمجھے کہ آف آئی آر نہیں ریجسٹر کروانی چاہیے یا اگر وہ اس نے غلط نیت سے کروائی بھی ہے تو اس کے لئے بھی قانون موجود ہے جیسے پی پی ایسی کی ایک سو بی آر سی دو سو گیارہ کہ وہ کس نیت سے کروارہے ہیں اگر کوئی اس نیت سے کرواتا ہے جی کرائم رپورٹ ہویا ہے اس کے کوئی شک ہوا ہے کرائم کا اور وہ آن لائن کرائم رپورٹ کر دیتا ہے اور وہ جرم نہیں ہوا تو اس کو تم سزا نہیں دے سکتے اس کو شک ہوا تھا اس نے تو پولیس کو رکورٹ کیا کہ پولیس آکے انویسٹیگیٹ کر لے اس معاملے کو لیکن اگر وہ جان بوجھ کے کسی پر جھوٹا الزام لگانے کے لئے کرتا ہے پھر اس پر کاروائی کرنی چاہیے پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک دفعہ ایف آئی آر کرانے کے بعد جو پہلے میں نے بات پوچھی ایف آئی آر کرانے کے بعد اتنی دیر تک جو ریکارڈ رہتا ہے اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے تو میں نے کہا کہ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ایف آئی آر جو ہوتی ہے جب کسی پر درد ہو جاتی ہے اس کا ساٹھ سال تک اندراج ہے ساٹھ سال تک ایف آئی آر رہتی ہے اس کے بعد اس کا ریکارڈ ختم کر دیا جاتا ہے اب اگر کسی نے بیس سال کی عمر میں کوئی جرم کیا ہے تو اسی سال کی عمر میں وہ اس جرم سے فارغ ہو جائے گا وہ بچارہ پہلے ہی ویسی فارغ ہو جائے گا لیکن شاید اسی عمر کے اس کو دیکھتے ہوئے اس کی میعہ سات سال رکھی گئی ہے ورنہ پولیس میں باقی جو رجسٹر ہیں جیسے روز نام چاہر ڈیلی ڈائی ڈی جو ہے اس کی میعہ صرف دو سال ہے دو سال بعد اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا اور دو سال پہلے کی کوئی کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ اس سے پہلے کی رپورٹ کہاں پہ کیونکہ وہ قانونن اس کو طلب کر دیا جاتا ہے لیکن ایف آئی آر کا ساٹھ سال تک اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے تو میں نے کہا کہ اگر فیزیکلی ساٹھ سال تک ریکارڈ رکھا جاتا ہے تو ڈیجیٹل ہم آن لائن سسٹم سے کیوں اس کو ڈلیٹ کریں انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر دوبارہ مجھے جو پی پی ایسی کے چیئرمین تھے ان کی طرف سن رہے ہیں انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ کا انٹرویو مجھے سن کے یہ لگ رہا ہے کہ ہم سب انسپیکٹر کا انٹرویو نہیں لے رہے ہیں ہم کسی آئی ٹی ایکسپرٹ کا انٹرویو لے رہے ہیں اور ہم نے کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ بھرتی کرنے میں نے انہیں اس کا یہ جواب دیا کہ آئی ٹی بسکلی آئی ٹی کا اتنا زیادہ رول ہے پولیس میں اس کی وجہ سے آئی ٹی آئی ٹی کی اتنی امپورٹنس ہے انہوں نے کہا میں نے یہ کوئیسٹن نہیں پوچھا ویسے میں نے اس کا یہ آنسر نہیں دیا جو مجھے دینا چاہیے تھا اگر آپ سے بھی اس بارے میں کوئیسٹن ہو کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم آئی ٹی ایکسپرٹ بھرتی کر رہے ہیں انہیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ تو پیپر دیکھ کے بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب انسپیکٹر کا پیپر نہیں دے رہے آئی ٹی ایکسپرٹ کا پیپر دے رہے ہیں کیونکہ جتنا مشکل ایک تو چالکس نمبر کا کمپیوٹر اور جتنا مشکل کمپیوٹر کا پورشن دیا جاتا ہے تو واقعی ایسے لگتا ہے کہ یہ سب انسپیکٹر نہیں آئی ٹی ایکسپرٹ بھرتی کر رہے ہیں تبارہ اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی لیکن یہ اس کا آنسر بنتا تھا اس سے پہلے یہ پوچھا کہ اپنا کوئی کارنامہ بتاؤ جس پر آپ کو فخر ہو تو میں نے انہیں کہا کہ میں اتنی سرویس ہو گئی ہے اس میں میں نے مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے ایمانداری سے ڈوٹی کی کبھی کرپشن نہیں کی کبھی کسی پر تشدد ٹوچر نہیں کیا اور ایمانداری سے میں نے اپنی نوکلی کی اس کے پاس انہیں نے پوچھا کہ اگر کوئی مجمع خلافی قانون ہے کوئی ایسا اعتماع ہے لوگوں کا جو کنٹرول نہیں ہو رہا کسی سے کنٹرول نہیں ہو رہا آپ کو بلاتے ہیں جی آپ کنٹرول کریں تو آپ کیا کریں گے میں نے سڈنلی اس کا یہ آنسر دیا کہ میں اس کے لیے اگر کسی سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا پولیس اپنی پوری کوشش کر چکی ہے تو میں آرمی کو کال کروں گا اسی وقت میرے ذہن میں یہی آیا ایک تو لیٹرنٹ جرنل تھے آرمی کے جیئرمین تو میں نے آرمی کو پریفر میں نے کہا آرمی کو پریفر کرتا ہوں اس پہ ایسے اس کا بہتر یہ جواب تھا یا شاید وہ اسے اس میں پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ میں اپنی سٹریٹیجی بتاتا ہے اس پہ لیکن اس کا بھی میں نے پروپر جو آنسر بعد میں میرے مائنڈ میں آیا اس وقت میرے مائنڈ میں نہیں آیا جو مجھے دینا چاہیے تھا آنسر بہتر یہ بنتا تھا کہ اگر نہیں کٹرول ہو رہا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ کس پرپس کے لئے کٹھے ہو لے اگر وہ مذہبی کوئی مذہبی مجمع ہے کسی مذہبی ایشو پہ تو پھر ان کو اس حوالے سے ٹیکل کیا جائے جیسے یہ تحریک لبیک والے جو دھرنے تھے اور اس کے جو احتجاج تھے اس میں کیا کہ ملک کے جو نام اور علماء اکرام ہیں ان کو بلایا جائے ان کو انگیز کیا جائے اس سے اگر کوئی سیاسی ہے تو سیاسی پرپس ان کا پوچھنا چاہیے اور پھر اس سے ریلونٹ لوگوں کو بلا کہ ان کو یقین دیانی کرانی چاہیے اس طرح کی سٹریٹیجی ہونی چاہیے اس کی اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پولیس کے رجسٹرز وغیرہ کے بارے میں پوچھا اس کا میں نے رجسٹرز کی ڈیٹیلز انہیں بتائی جو جو انہوں نے پوچھا بس یہ ہی یہ کوئسنس ہے انٹریو کے سب انسپیکٹر کے جس میں میں سیلیکٹ ہوں اس سے پہلے بھی ایک انٹریو تھا وہ ذرا شورٹ انٹریو تھا اس کی بھی میں اسی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بھی سب سے پہلے تو پولیسکیشن کے بارے میں پوچھا اس کے بعد پوچھا کہ آپ نے ریسٹرز قسمیں کی وہ اصل میں اس انٹریو میں انہوں نے بڑا کم تائم دیا مطلب کھل کے کھیلنے کا نہیں موقع ملا سم ٹائم انٹریو میں ایسے ہوتا ہے اس کے بعد پوچھا کہ کیا آپ نے ریسرچ کیا کیا ہے تو میں نے انہیں دیٹیل سے اپنی ریسرچ کا بتایا کہ میں نے یہ یہ کام پولیسکیلے کی ہیں جو پہلے بھی انٹریو میں بتا چکا ہوں یہ سیم یہ ایسپیکٹڈ پوچھن ہے آپ کی جو کولیفکیشن ہے آپ کی جو ڈگری ہے اس کے مطلعے کے آپ سے کوئسن ہوتے ہیں اور میں انٹریوڈکشن میں ہی مطلب اتنے انٹریوڈ دے کے تھوڑا سا یہ طریقہ کار آ گیا ہے کہ انٹریوڈ میں ہی سب سے پہلے تو میں اس طرف لے جاتا ہوں کہ وہ میری آئی ٹی کے مطلعے کو کوئسن کریں اور ایسا ہی ہوتا ہے آپ لوگ بھی انٹریوڈکشن انٹریوڈکشن سے فرس ڈریکشن ملتی ہے انٹریوڈکشن کو کہ وہ آپ سے کہاں سے کوئسن کرنا شروع کریں تو انٹریوڈکشن اس سوالے سے بہت اہم ہوتا ہے تو اس میں بھی ایسے ہی میں نے کیا اس کے بعد اس انٹریوڈ میں مجھ سے پولیس کے ارجسٹرز کے بارے میں پوچھا یہ پوچھا کہ اگر غلط اندراج ہو جائے روز نامچہ میں جو ڈیلی ڈائری ہوتی ہے جو بھی تھانے میں جو بھی روز مرا کی کاروائی ہوتی ہے اس کو روز نامچہ میں لکھا جاتا ہے اگر غلط اندراج ہو جائے تو کیا کرنا ہے اس کو کراس کر دینا چاہیے پیج کو پھار دینا چاہیے تو میں نے اس کا آنسل انہیں دیا کہ پیج تو بلکل نہیں پھار سکتے اس میں سرکاری ریکارڈ ہوتا ہے کسی بھی سرکاری ریکارڈ کو آپ نہیں پھار سکتے بلکہ اس پہ الگ سے پرچہ درج ہو جاتا ہے اس کو بلکل کراس بھی نہیں کر سکتے اس کو اس طرح کراس کر سکتے ہیں کہ پڑھا جائے پھر بھی اور اس کی رپورٹ دوبارہ سے لکھتے ہیں کہ یہ جو اوپر والا اندراج ہے غلطی سے لکھا گیا ہے مجھ سے اگر جان بوچھ کے کریں تو اس کے سزا ڈسمسل ہے اس کو سروز سفارک کر دیا جاتا ہے یہ ڈیٹیل بھی میں نے انہوں نے بتایا پھر جیوگرافی کا تھوڑا پوچھا کہ پاکستان کے ویسٹ میں کیا ہے میں نے بتایا ہے ران ہے اس کے بعد پر میں نے بتایا ہے پرشن گولف ہے اس کے بعد اہم کوسچن ایک پوچھا کہ سب انسپیکٹر کی ڈیوٹیز کیا ہیں یہ اہم کوسچن ہے جو بھی آپ لوگوں نے انٹرویو دینا ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے سب انسپیکٹر کی جو سب سے امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے نا وہ ایز ایس ایچو ہے اور ایس ایچو پھر کیا کام کرنا ہے ایس ایچو کا کام ان میں جو انویسٹیگیشن افیسر ہوتا ہے سب سے بڑا ایس ایچو ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا اختیار ایس ایچو کے بحاث ہوتا ہے وہ نیچے جو اس کے سب انسپیکٹر مزید اور جو ایس ای ہوتے ہیں ان کو انویسٹیگیشن ہیلپ کے لیے دیتا ہے ٹھیک ہے باقی پولیس ٹیشن میں جو ایس ایچو کی رسپونسیبیلٹیز ہیں کہ جرائم کا سواہ کر لگانا کمیونٹی پولیسنگ پہ دیکھنا اور یہ سارے یہ پولیس ٹیشن کے کام ہیں اس کے علاوہ سب انسپیکٹر کی ڈیوٹیز پولیس لائن میں ہو سکتی ہیں جو لائن افیسر ہوتا ہے وہ سب انسپیکٹر ہوتا ہے او ایس ای ہوتا ہے جو سب انسپیکٹر ہوتا ہے اس طرح کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور ریزرب کہیں جاتی ہے اس کا انچارج ہوتا ہے یہ کچھ ڈیوٹیز ہیں سب انسپیکٹر کی اس کے بارے میں نے انہیں بتایا اس کے بعد پوچھا پولیس کے کتنے ریجسٹر ہیں جو آن لائن ہو چکے ہیں میں نے انہیں بتایا کہ سارے ریجسٹر آن لائن ہو چکے ہیں اس کے بعد پارلیمنٹ کے بارے میں پوچھا پارلیمنٹ کیا ہوتا ہے پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی اور سینٹ اور پریزیڈنٹ ان تینوں کو پارلیمنٹ کہتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا کون کون سے سسٹم چل رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھا اور لافٹ میں انہوں نے ایک اور اہم قویسٹن مجھ سے پوچھا جو سڈن تھا میرے لیے کہ اپنی کو غلطی بتائیں تو یہ سڈن قویسٹن تھا میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا میرے مائن میں یہ آیا کہ اگر میں کوئی ایسی غلطی بتاؤں عام طور پر جیسے اگر کس سے پوچھیں کہ اپنی غلطی بتائیں ابھی اگر آپ میری ویڈیو کو ایک منٹ کے لیے پاؤس کریں اور سوچیں آپ کی کیا غلطی ہے امیر ہے آپ نے سوچ لیا ہوگا تو موسٹلی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میری غلطی یہ ہے کہ میں لوگوں پر بڑی جلدی اعتبار کر لیتا ہوں میری غلطی یہ ہے کہ میں کسی کو انکار نہیں کر سکتا یا ایسی غلطیاں لوگوں کے سائیکلوزکلی لوگوں کے مائن میں اگر کس سے پوچھا جائے کہ آپ کی غلطی کیا ہے تو ان کے مائن میں ایسی غلطیاں آتی ہیں جو بیسیکلی ان کی تعریف ہوتی ہے سائیکلوزکلی انسان میں اتنی قراج نہیں ہوتی کہ وہ اپنی غلطی بتایا تو میرے ذہن میں یہ بات تھی میں نے انہیں اپنی جو واقعی میری غلطی مجھے فیل ہوتی ہے اپنی لائف میں وہ میں نے انہیں بتائی وہ یہ تھی کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس کو جب بیڈ لائن آ جاتی ہے تو تب کرتا ہوں یہ ویسے اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں نیچر ہے لوگوں کی لیکن میں نے یہ ریال اپنی مسٹیک انہیں بتائی اور یہ ہی سوچ کے کہ شاید یہ ٹیسٹ کرنا چاہا رہے ہوں کہ مجھے میرے اندر اپنی ریال مسٹیک بتانے کی قراج ہے یا نہیں ہے یا میں بھی ایسے ہی اپنی غلطی بتاؤں کہ میں لوگوں پہ اعتبار کر لیتا ہوں یا میں غصہ نہیں کرتا بس یہ انٹریویو کا ایکسپیڈینس تھا میرا امید ہے آپ لوگوں کے لیے ہیلسل رہا ہوگا خاص طور پر یہ نیو جو اوپن میرٹ پہ سب انسپیکٹر کے لیے انٹریویو کے لیے کالیفائی کر گئے ہیں اس کے علاوہ بھی تقریباً تھرٹی کو تھرٹی فائیو لوگوں کا میرے پاس کوسٹنز ان کے میرے پاس لکھے ہوئے ہیں تیس پہنٹیس لوگوں کے جنہوں نے انٹریویو دی ہیں اے ایسے سب انسپیکٹر کے وہ بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ دنوں میں تو آپ لوگ انٹریویو سے پہلے لازمی وہ کویسٹن ایک دفعہ کر سن لیں تو آپ کے لیے بڑے ہیلپ فول ہوں گے انشاءاللہ آپ لوگ یہ چینل سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز آپ سے ملتی رہیں گی کسی دن لائیو بھی آپ کے تاتھ بنائیں گے جس میں آپ کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں کنفیجن آتی ہے دپارٹمنٹ سے متعلق آپ کو میں نے بتایا ہے کہ میری سکسٹین یئر پولیس دپارٹمنٹ میں میری سرویس ہو گئی ہے تو پولیس دپارٹمنٹ سے متعلق کوئی قویسٹنز آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں ظاہری بات ہے اوپن میرٹ پہ آتے ہیں اتنا زیادہ پولیس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کچھ چیزیں جیسے میں نے مجموع خلاف قانون اور ان چیزوں کے بارے میں بتایا تھوڑا سا تو سٹوڈنٹ اپنی تینکنگ ان کی ہوتی ہے لیکن لا میں اور ان چیزوں میں الگ ہوتا ہے تو یہ چیزیں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے پہلے آپ لوگ جو ویڈیوز اور جو میں نے تیس پہنچس لوگا جو اسپیرینس کا ہے وہ اس کے بعد ویڈیوز میں شیئر کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ آن لین سیشنیں کریں گے اس سیشن میں انشاءاللہ آپ کی جو کنفیجنز ہیں ان کا آپ کو جواب دیں گے اور جو سوال آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں پولیس جبارٹمنٹ سے متعلق یا جو بھی جو میرے ایک تیس میں چیزیں آئیں ہیں انشاءاللہ وہ آپ سے ڈسکس کروں گا اور باقی بیسٹ آف لیک انٹریو کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں اللہ حافظ